موسیقی 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 کیا کہنا ہے سمسیہ کو لے کر آپ کو سنوائیں گے جلد ہی وہ باتیں بھی آپ کو سنوائیں گے خاص طور پر یہ سمسیہ جو عام جن ہیں ان کے موسائی جاننے کے کوشش ہوگی ویویک ہمارا ساہر چھوڑا ہوا ہے ماملے مامل سے بھی باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے کئی علاقے ایسے ہیں جوہاں پر نرمدہ لائن نہیں پہنچ رہی ہے پانی کو لے کر لوگوں کو لوگوں میں آکروش ہے اور سیویج گندگی کو لے کر لوگوں میں آکروش ہے کئی جگہوں پر لوگوں نے اپنے گھروں کے بہار ایریاز میں پوسٹر لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی ملبوت سویدھاؤں کا ندار یا ان کی ملبوت سویدھاؤں کا خیال جن پتر نے دیا وہ نہیں رکھ رہے ہیں ایسے میں کئی سارے جگہوں سے اس طرح کی اٹھ رہی آواز اور حال ہی میں ہے چناہ بہت زیادہ سمیں نہیں ہے کیسے یہ آکروش تھمے گا وہ بھی تب جب آچار سہیں تلاغ ہو گئی ہے بلکل جو لوگ بیروت کر رہے ہیں وہ بیروت جائے کی ہے نگر نگم ٹیکس لیتا ہے لیکن ٹیکس کے پیسے سے جن جس کے جو کام ہونے چاہیے وہ ہو نہیں رہے اور اس کا کارن ہے کہ نگر نگم پسچیت سال کی بھوشت کی تیاری کر رہا ہے اور جب نگر سرکات نے پرستاو لے کر آئی تھا اور یہ پرستاو پاس بھی ہوا کاریب پانسو کروڑ روپے سے ادھک کی لاغت سے تیاری کر آیا جا رہا ہے جس سے نگر نگم کو بزنی ملے ابھی لوگ جس سمسٹیہ سے جوج رہے ہیں وہ ان کی بنیادی سمسٹیہ ہیں اور اس سمسٹیہ کا میرا کرنے کرنے کی جمعہدائی نگر نگم کی ہے لیکن اس کے بجائے پانسو کروڑ روپے کے سولر پینل کو لگایا جا رہا ہے اور پچیس سال کے بھوشت کو دیان رکھا جا رہا ہے موجودہ اسکتی کا دیان نہیں رکھا جا رہا ہے پانی چلے پر سیویج ہوئی موجودہ نہیں رہا ہے تب سے محکول بات ہے نگر سرکار نے بادا کیا تھا کہ وہ پال میں انڈیگریزول کنیکشن یعنی کہ بیبتگت کنیکشن دیا جائے گا لیکن یہ پروجیکٹ بھی ادھورا ہے موجودہ پانی پہنچانے کا یہ پروجیکٹ کئی سالوں سے چلا ہے وہ کی ادھورا پڑا گوا ہے سڑکوں کی سمسٹیہ تو ہر سال کی ہے اور نگر نگم کے پاس سمیت تا سرکوکا مرمت کر آئے جائے لیکن سڑکیں جس کے تس بنی ہوئی ہیں اب انہیں کجھوں کو مٹی یا پرگٹی سے بھجنے کی کوشش کی جاری ہے اور جہاں تک سچتہ کی بات ہے یہ تو راجزانی کی حقیقتی ہے کہ آئے دن کہیں نہ کہیں پہ کچھرے کا پہاڑ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے لیکن سب اپال اس بات کا ہے کہ نگر نگم کی بیوستہ پر اگر نگرک سوال اٹھائے تو اس پہ جن پتندیوں کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو بیروز مقال میں ہو رہے ہیں یہ حجور میں ہو رہے ہیں گوہنپورا میں ہو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ جو امیدوار جنگی کی تتیاشی ہیں ان کو بھگتنا پر سکتا ہے اس کا قرارن بھی یہ ہے کہ وہ لگاتار مان کرتے رہے ہیں کہ سڑکوں کا نرمان کیا جائے سی ویش کو لیکے پروجیکٹ شروع کیا جائے حالانکہ جب جن پتندیوں کا اکروز پیج ہوا تو نگر نگم نے اچار سنٹر سے پہلے تائیب ورک آرڈر جاری کر دیئے لیکن دھراتل پہ کام شروع نہیں ہو پائے اچار سنٹر کی گھائی لائن ہے کہ کوئی بھی نئے دکار سے کارش شروع نہیں ہوں گے اور جو کارش چل رہے ہیں وہی چلے گئے اور کسی کے قرارن سکتر کروڑ کے ہی کام کارش گھوپال میں ہی تو حاویت ہوئے اور اب یہ دلیل بھی جاری ہے جن پتندیوں کی طرف سے کہ ہم نے تو گوشش کی لیکن ان کے پاس پہلے بھی سمیں تھا جب لوگ گروت کر رہے ہیں تب جن پتندیہ کی بتا رہے ہیں لیکن ان کے پاس کئی مہینے پہلے سمیں تھے جب اچار سنٹر لاغوی میں ہی ہوئی تھی تب بھی وہ کام کر سکتے تھے لیکن اس وقت یہ رویا گیا جن پتندیوں کی بجٹ نہیں ہے اور ایک طرح سرکار کہتے ہیں کہ پیسے کی کوئی کبھی نہیں آکے بھروسہ کیا تو کیا جائے ایسے میں اب چناؤں ہیں چناؤں میں جو ویروت کرنے والے لوگ ہیں جو ووٹ کا بحیشکار کر رہے ہیں اور جب کہہ رہے ہیں کہ سلک نہیں تو وہ تہیں تو یہ نتیجہ بھی جن پتندیوں کو سامنے کرنا پڑے گا لیکن سب سے مہتپور سوال ہے کہ جن پتندیوں کے لئے جن پتندیوں نے بہتر کام نہیں کیا اور کہ کسی طرح کارا نہیں کیا اب لوگ کر رہے ہیں بلکل ایسے میں چناؤں تاریخیں پاس ہے اور اس طرح کا ویروت یوں ہی چلتا رہا تو مت پرتیشت بھی نیچے جا سکتا ہے اور چناؤں ایوگ کئی سارے ابھیان چلاتا ہے اور لوگوں کو جاگروک کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے لیکن ایسے سامنسیاں کو ہو لے کر جو متدان کا بہشکار کر رہے ہیں ان کو کیا بولیں گے آپ بیتول متدان سکتا کرنے چاہیے اور متدان کرنا لوگتند کی بھی رستہ ہے اور لوگتندر کے اپنی آباز اکھانے کا ایک ہی سادھان ہے وہ ہے متدان اور چناؤں ایوگ جنرور لوگوں کو سپیل کر رہا ہے کہ ساتھ پتشت متدان کیا جائے اور لوگوں سے بھی اپنی آباز کریں لیکن اس بات کا جہان دکھیں کہ جو آپ کی سامنسیاں ہے اس پہ بوٹ کریں لیکن بوٹ جنرور کریں لیکن لوگ آپ کی سامنسیاں نہیں سن پا رہے ہیں پہنچ سالوں میں آپ نے ان کا تارے کال دیکھا اب اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اور آپ کی سامنسیاں کو صدار سکتا ہے یا آپ کی یہ اپنی بیتاستان کو اور تیجی سے گتنی سے آگے بڑھا سکتا ہے تو اسے مدان کریں لیکن مدان کا بہشکار بہشکار کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کئی طرح کے الگ سلوگن سلوگوں نے بنا لیا ہے کہ ووٹ مانگر ہمیں شروندہ نہ کریں پانی نہیں تو ووٹ نہیں نرمدہ پائپ لائن نہیں تو ووٹ نہیں اس طرح کی باتیں لوگوں کے گھروں کے آس پاس لوگوں کے آس پاس دکھائی دے رہی ہیں اور لوگ اپنا آکروش اس طرح کے نارے لککر بھی بیوک کر رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نہیں کرنے والے چلے ایسے بیچ آپ کو سنوا دیتے ہیں آم لوگوں کا ان سمسیاں کو لے کر کیا کہنا ہے جانتہ سے جانکار ہی لیے جانتہ سے باتچیت کی میری سیعو کی آنب پرمانے دانش نگر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نرمدہ کا جل جل ہے لگاتار مانگ ہی جاری ہے جن پرتیدی آتے ہیں آشواسن دیتے ہیں لیکن آشواسن دینے کے بار ان لوگوں نے پوسٹر ہٹا دیا لیکن کچھ سالوں تک انتظار کیا لیکن اس کے باوزور دی نرمدہ کا جل اب تک یہاں پر لوگوں کو محیان نہیں ہو پایا ہے اور اسے کی وجہ سے ایک باب پھر سے یہ پوسٹر لگائے گا ہے دانیش نگر میں نرمدہ جل آنا چاہیے کیونکہ یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں یہاں پانی بیچ نہیں آتا ہے بوریگ کر باتے ہیں تو بوریگ بور میں بھی پانی نہیں آ رہا ہے بہت زیادہ دکھت ہے یہاں بہت لمبے ٹائم سے دکھت ہے اور نرمدہ جل کے لیے پائیٹ لائن مگرہ سب ڈل چکی ہے مگر یہاں کوئی دھیان نہیں لیتا ہے نرمدہ جل آنا چاہیے جو ابھی تک کافی پہلے سے لائن ڈلی ہے مگر نرمدہ جل نہیں آیا اس لیے دانشنگر کے سب ہی رہواشی چناؤں کا بہشکار کر رہے ہیں اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک یہاں نرمدہ جل نہیں آئے گا کتنے سال سے پانی نہیں آ رہا ہے یہاں مجھے قریب 18 سال ہو گا ہے پانی کی بہت دکت ہے اور ٹینکر ڈلواتے ہیں یا بوریگ کرواتے ہیں اور نرمدہ جل کی پائیپ لائن تو یہاں کافی مجھے لگتا ہے کہ دو تین سال پہلے یہاں پائیپ ڈلے ہوئے یہاں بھی ڈلے ہوئے ہیں نرمدہ جل کے پائیپ سبھی گلیوں میں ڈلے ہیں مگر پانی نہیں دے رہے ہیں اور جھکیوں میں پانی دے رہے ہیں نرمدہ جل کے وہاں پتہ نہیں کیا ہے گورمنٹ کو جھکیوں میں ہر جھکی میں نرمدہ جل جا رہا ہے مگر یہاں پائیپ لائن تین سال پہلے ڈلی ہے اور سبھی جب 18 سال پہلے ہم نے مکان بنایا تھے تو نرمدہ جل کے نام پہ موٹی نرمدہ جل دے لے کے نام پہ موٹی رقم ہم سے نقشہ پاس کرواتے سے وہی نگر نگم نے لی تھی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے ہر ویٹی نے یہاں نرمدہ جل کے لیے موٹی رقم مکان بناتے سمید تین سال پہلے چار سال پہلے یہاں پائیپ لائن ڈلے ہوئے ہیں یہاں بھی ڈلے ہوئے ہیں جو جہاں آپ یہاں ہیں یہاں کھڑے ہیں یہاں بھی ڈلے ہوئے ہیں ہم نے لگوار ساتھ سال سے تو نرمدہ جل کا سرکار نے نگر میں وہ سب جمع کر چکے ہم نے لیکن اس کے بہت زیادر کی آجتاک ہماری کولونی میں تو نرمدہ جل نہیں ہے جبکہ ہمارے آسپردوس کی کولونی میں پورا نرمدہ جل سپلائی ہو رہا ہے اس پرک دانیش نگر میں نہیں ہو رہا ہے اس کے ہم نے چکے مشنہ باردن سے بھی کریے ہمارے بارشتر کی اسے بھی کر چکے تو اس کے بہت زیادر کی کوئی کارے بائی گی تو جنپطوی بھی آیا ہے ہم نے ان کے دفتر میں ہم نے ان کے دفتر میں ہم نے ان کے دفتر میں گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے لکھیت میں شکایت دچ کر رہی ہے اس کے بہت زیادر کی آجتاک کوئی کارے بائی گی اس کے نام کا ملشکار کی کیوں آپ کی بھی آپ کی بھی کامیسی باڑی کوئی اپنے بے اپنے بے اپنے بے نہیں اس کے لئے کیونکہ سپکار تو ایک ہی آرہی ہے سپکار تو ایک ہی آرہی ہے یہ جو چکیت کرتے ہیں جو چکیت کرتے ہیں جو چکیت کرتے ہیں آم جنپا میں آکروشہ الگ الگ جگہوں پر پوسٹرز لگے ہوئے ہیں جن میں الگ الگ سلوگن سلوگوں نے لکھ رکھے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں کریں گے جب تک انہیں نربادہ کی پائپلائن سے پانی نہیں ملے گا کئی الگ الگ ترے کے سلوگن سے میں آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں تا بھی آکروشت ہو جائیں گے کرداتا ہے اپنے لیے پانی کی مانگ کر رہے ہیں سوویدھاوں کی مانگ کر رہے ہیں اور وہ مولبوت سوویدھا جو سمویدھاں بھی انہیں ادھکار دیتا ہے اور چلے گوالیر کی بات کر لیتے ہیں گوالیر سے کپل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گوالیر میں بھی جو مٹمیلے پانی کی شکایت ہے وہ تو ہے ہی لوگوں کو ساف پانی نہیں مہیا ہو پا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جب سوویدھاں دینے کی بات آتی ہے تو ان سے ٹیکس پانی کا ٹیکس بھرنا ہے پانی کا بل بھرنا ہے لائٹ کا بل بھرنا ہے سب چیزوں کا ٹیکس آپ سے لیا جاتا ہے سب چیزوں کا بل آپ سے لیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سوویدھاں ہیں اگر اس طریقے کی نہ ملے تو جنتہ میں آکروش ہونا سوابھاوک ہے بھپال میں اس طرح کے الگ الگ جگہوں پر پوسٹرز لگے ہوئے کا پل جہاں پر لوگ اپنا آکروش بھی اکت کر رہے ہیں سلوگن لے کر کہ وہ بوٹ نہیں کریں گے گوالیر میں لوگوں کا ملبوط سوویدھاں کو لے کر کیا کہنا ہے جی پارول میں آپ کو بتا دوں اگر بات گوالیر کی کی جائے تو گوالیر میں بھی سڑک پانی سٹریٹ لائٹ چینبر اور گندے پانی جیسی سمسکیوں کو لے کر کافی پرشانیوں کا جنتہ کو سامنا اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ گندے پانی کی سمسکیوں کو لے کر کئی بار بپکشی دل کے نیتہ نگم تاریہ لے کے باہر پردرشن بھی کر چکے ہیں اور کانی گندے پانی کی سمسکیوں کو لے کر شاہسن پرساسن تک اپنی گوہار لگا چکے ہیں اگر کھلے چیمبر کی بات کی جائے تو شہر کے کئی علاقوں میں کھلے چیمبر دیکھنے کو ملتے ہیں نگم پر شاہسن سننی رہا ہے اور نہ ہی اس کی سنوائی کو شاہسن میں بیٹے ہوئے لوگ کر رہے ہیں بات کی جائے کھلے چیمبر کی تو کھلے چیمبر کی وجہ سے سہی لوگ آگتے کا شکار بھی ہو چکے ہیں سہی لوگ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں اسی میں گوالیر کے انادی ٹی وی کے پترکار اطول راٹور کا بھی بگت دنوں میں کھلے چیمبر میں گرنے سے دکھت نگم بھی ہو چکا ہے لیکن شاہسن کا پھر بھی اس اور مطلب کوئی بھی خیان نہیں ہے بتا جائے گوالیر انچل میں دو کیندری منتری اور کئی منتری سرکار میں بیٹے ہوئے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی سمسیہوں سے جنتہ کو نجات نہیں دلا پا رہے ہیں پھر چاہے سمسیہ سٹریٹ لائٹ کی ہو کھلے چیمبر کی ہو کھراس سڑکوں کی ہو گندے پانی کی ہو اس میں گوالیر کی جنتہ کو ہر دن سمسیہوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے آپ کو بتا دیں کی چمبل سے پانی لانے کا پروجیکٹ امرت یوزنا کے تحت گوالیر میں پورا ہو چکا ہے اس پروجیکٹ کے پورا ہونے پر سا جا سکتا ہے کہ گوالیر کی جنتہ کی پاپیاس شاید اب بوس رکھتی ہے پر جنتہ سے جوڑی جو مول بوس تمسیہیں ہوتی ہیں وہ سڑک پانی بجلی ہوتی ہے جن سے ہر آدمی کو ہر نیک نورمل آدمی کو ہر دن سامنا اس کا ترنا پڑ سکتا ہے تو کئی نہ کئی شاسن شاسن کو اس اور دھیام دینے کی بھی ضرورت ہے جی بلکل ایسے میں اگر یوزنا پوری ہو چکی ہے تو جب ہم دیکھ رہے تھے کہ آچار سہیتا لگنے سے پہلے بہت تابرتور طریقے سے جو یوزنا ہے لوکارپن کے کارکرم تمام ہوئی رہے تھے لیکن اگر یہ پروجیکٹ ہے یار ہے تو اس سے چالوں کیوں نہیں کیا گیا جی جی پارول میں آپ کو بتا دوں یہ یوزنا جو ہے کافی سمیہ سے چل رہی ہے اور اس کا کام کو لے کر بھی کئی دے کہ سڑکیں خودی ہوئی پڑی ہوئی ہیں سڑکوں کے مطلب آبا گمن کئی جگہوں سے آبا گمن بند ہو رہا ہے اس سارے کو چلنے میں ابھی کچھ سمیں اور باقی ہے کچھ سمیں اور اس میں لگے گا جو چمبل کے پورے رخ پانی کوالیر کے لیے ایویلیو ہو پائے گا اور وہ جنتہ کے بیچ پہنچ پائے گا بہت چکریہ کپل ہمارا سمت چڑے ہو تھے تھوڑا سمیں لگے گا ابھی جب امرت یوجنا کے تحت پانی گھر گھر پہنچانے کے لیے چمبل کے پانی کو پہنچانے کے لیے جبل پور کی بات کر لیتا ہے منیش ہمارے ساتھ چڑے ہوئے ہیں منیش کئی جگہوں پر لوگوں نے بہشکار کرنے کی بات کر دی ہے انہیں جو یہ کہا جا رہے گی کئی ایسی جو کالونیز ہیں جو جنزر ٹیکس لیا جاتا ہے لیکن ویوستھاؤں کے نام پر صوبدھاؤں کے نام پر وہاں پر انہیں ویوستھائیں نہیں ملتی ہیں جن میں صفائی پانی اور بھی کئی چیزیں ہیں جبل پور کی جنتہ کا اس معاملے میں کیا سوچنا ہے دیکھے پارول کہیں نے چاہیں اسی جو ہے وہ تب ہی جگہ ایک سی نظر آتی ہے اگر اچھی کالونیز بہت شیطروں کے بات کریں وہاں پر دیتنا ہے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن جب ہم اندوہی شیطروں میں جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں تو نہ دھنکی نالیاں ہمیں وہاں دیکھنے ملتی ہیں نہ پکی سڑکیں دیکھنے ملتی ہیں اور نہ ہی پی جل کی سمس سوگزہ دیکھنے کو ملتی ہے سمسیوں سے لوگ جھوڑ رہے ہیں کہ کہیں پانی پہنچ بھی رہا ہے تو گندہ پانی پہنچ رہا ہے جو وہ پینے کے لائک بلکل نہیں ہیں لوگ دودھ کے وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں اگر میں دھنمنتری نگر کی بات کروں میڈیکل کے پاس کا جو چھتر ہے وہاں پر ابھی تک نالی نہیں بنی ہے اور بہت بڑا چھتر ہے وہاں پر نالی نہیں ہے پی جل کی سمسیہ دوسر پانی پہنچ رہا ہے لوگ پی نہیں سکتے اس پانی کو جو اتنا گندہ ہے تو کہیں نہ کہیں ایسی سیکڑوں کولونیز یہاں پر جیوالپور میں ایسی دیکھنے کو مل جائیں گی جہاں پر پی جل کی سمسیہ بہت سکتے کئی سالوں سے جاری ہے جبکہ وہ کولونیز ہیں دس دن پندرہ پندرہ سال پہلے بن چکی ہیں وہاں پر ابھی روڈر میں ہی ہے بجلی کے کھمبے وقت ہیں باقی بیاسوں کے نام پر وہاں کچھ بھی نہیں ہے پانی پہنچ رہا ہے سکتے رہے تو بسکتے رہے تو کہیں نہ کہیں سمسیہ پورے سہر میں بہت ایسے چھتر ہوں گے جہاںپر پی جل کی سمسیہ نچنے ہو جبالپور میں گرمی کے Ừھار سامائے پی جل کی سمسیہ ایسے ہو جاتaque ہے کہ بہت ایسے چھتر بسکتے جہاں پر پی جل کی سمسیہ نائے جکنے کو ملے کہیں نہ کہیں پی جل کی سمسیہ تب سے بڑی سمسیہ اور سیو lightweight کی بات کریں تو کچھ سالوں سے یہ کام چل رہا ہے لیکن یہ کامپلیٹ نہیں ہو پایا اور ابھی بھی کئی ایسی کالونی ہیں درجوں میں کامپلیٹ ہوں گے یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ پروجیکٹ لمبے دور تک کامپلیٹ ہوں گے یعنی لمبا سامنے لیں پروجیکٹ کو کامپلیٹ ہونے میں اور اس بیچ اگر سالوں لگے ہیں پروجیکٹ کو کامپلیٹ ہونے میں تو سالوں جنتا بھی پریشان ہو رہی ہے اور ایسے میں چناوی سامنے میں جنتا کا سب رتوٹ جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ کریں گے جنتا پھر بیکگراؤن میں جاتی ہے فلیش بیک میں جاتی ہے اور ان تمام چیزوں کو دھوننا شروع کر دیتی ہے کہ اس کے آس پاس کتنے گڑے ہیں کہاں سڑک ملی مولبود سوویدھاوں کے نام پر اس کے پاس کیا ہے ایسے میں لمبے پروجیکٹ جو ٹھیک ہے آنے والے سامنے میں لمبے دور کے لیے بھی کام کریں گے لیکن اس کے اطر ان کامپلیٹ ہونے کامپلیٹ ہونے دیکھنا ہوگا کہ جنتا کو لمبے سامنے تک پریشان نہ ہونا پڑے انہیں جلد ہی ایسی سمسیاں سے نجات مل سکے بہت شکریہ منیش جانکاری دینے کے لیے جبلپور سے منیش ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے جبلپور کا گپتشور، شکتی نگر، گنگا ساغر، پوروہ، اکھری، لال ماتی، گھنٹا گھر یہ تمام ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی کو لے کر لوگوں میں کافی شکایتیں رہی اور گوالیر کی بھی ہم بات کر رہے تھے ہردہ میں بھی گندہ پانی پینے کے لیے لوگوں کو پریشان ہونا پڑھ رہا ہے پانی ساف ہونے نہیں مل رہا ہے اس لئے وہ پریشان ہو رہے ہیں گندہ پانی پینے کو مجبور ہو رہے ہیں کئی جگہوں پر چیمبر کھلے ہوئے ہیں ابھی میرے سیوگی گوالیر سے بھی جانکاری دے رہے تھے کہ کس طرح سے چیمبر کھلا ہونے کی وجہ سے پترکار کی موت ہو جاتی اس کے باوجود بھی پرشاشن کی کانوں میں جو نہیں رہتی بھوپال کے ہم بات کر رہے تھے جہاں پر پیجل سیویج چیمبر کو لے کر کئی جگہوں پر شکایتیں ہیں اور لوگوں نے کئی علاقوں میں تو ایسی استطی ہے کہ لوگوں نے اپنے گیٹوں کے باہر لگ دیا ہے کہ ہم سے ووٹ مانگ کر ہمیں شرمندہ نہ کریں کیونکہ اس کے بعد ان کے اندر جو بھوال بھرا ہوا ہے جو اکروش بھرا ہوا ہے وہ جب جن پتنیدھیوں کے سامنے آئے گا وہ گبار فوٹے گا تو وہ اور بھی زیادہ انہیں پریشان کر سکتا ہے حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ جن پتنیدھی گھر گھر پہنچتے ہیں ووٹ مانگنے کے لئے اور تب انہیں یہ آشوہ سندیا جاتا ہے کہ اگر انہیں ووٹ ملتا تو جلد ہی ان تمام سمسیہوں کو پورا کر کر جنتہ کو رجات دلائیں گے لیکن جنتہ بھی سمجھدار ہے وہ بھی پانچ سالوں کا حساب پوچھ لیتی ہے کہ اب تک جنہیں ہم نے چنہ انہوں نے کیا کیا ایک طرف ہم سوچھ بھارت مشن چلاتے ہیں 2 اکٹوبر کو جھاڑو لگاتے ہیں سفائیوں کے بات کرتے ہیں لیکن اس کے اطر دیکھیں تو گندگی کا آمبار ہے پینے کو ساف پانی نہیں ملتا پانی 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 کو مجبور ہیں اوقات لیلیزrato میں کیا ہے آخر پانی 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 کبھی کبھی ہے بہنگ کر وکھتی ہوتے پانی پینے نید نیدی ہوتا تو وہ ننل میں یہاں پر آتا ہے لگاتار جو ہے تو بیپٹس ہے اس کو لے کر نگرپالی کا اپنی تصمیل 몰라 مہتر پردوشن کرتا ہے ابھی تحمق نگرپالی کا Character پڑے گا ہے جس پر لے کر 5 کے آنگروپی پر phi کے پر دست کی گئی ہے سڑک کے گھر ہمارے ساتھ اس وقت ایک پارست نگرپالی کا پانی کو لے کر لگا ہے جب آپ نے نامت ہے ہمارے وسلم بات روشلا لیے دیکھیں کہ پانی یہاں پر سمشتی ہے پہلے درمی میں یہ سمشتی ہے وہ ماں پر تاری و سے پہلے پانی کے پاس آ روشلا نہیں ہے پہلے پانی پر بار جنگتہ ہی کلتہ ہی بات دمری میلتا تھا آج 20 ملیٹ پانی مل رہا ہے وہ بھی صدی جل نہیں مل رہا ہے آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ جو انہاں پانی مل رہا ہے بلکل صدی پانی جس کو بولتے ہیں پینے لائے پانی ابھی بھی نہیں آ رہا ہے ایسے میں چناوی سمیہ پر اگر ستر ہیں کہ سمسیاں سے لوگوں کو دوچار ہونا پڑھ رہا ہے زفر تو ظاہر سی بات ہے ایسے پوسٹر یا ایسے شکایتیں لوگوں کی کرنا بہت ہی نورمل سی بات ہے کیوں آکھر ان پانچ سالوں میں جن پتر نیدھی نے وہ سب کچھ نہیں دیا جو چناوی سمیہ میں دوبارہ جنتا انہیں چونے یا دیا ہے تو جنتا شکایت کرے گی بہت چکریہ سفر جانکاری کے لیے تو تمام جگہوں پر شکایتوں کا آمبار ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے ان بڑے مددوں کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پانی سیویج سفائی ان کو لے کر ہاہاکار مچی ہوئی ہے اس لیے بھی کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی جو کالونی ہے اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ تمام طرح کی کر پے کرتے ہیں کر دیتے ہیں لیکن اس کی باوجود بھی انہیں سوویدھائیں نہیں مل رہی تو لوگوں کی شکایتیں کہیں ہیں لوگوں کے گھروں کے بہار مددان کے بہشکار کے پوسٹر لگ گئے ہیں جن پرتنیدھیوں سے کہا جا رہا ہے لکھ کر باقاعدہ کہ آپ ہمیں ووٹ مانگ کر شرمیندہ نہ کیجئے رکھی اپنا خیال دیجئے مجھے اجازت نموسکار